حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ نے کبھی مجھے کوئی کچھ کہا ہی نہیں کبھی فرمایش ہی نہیں کی ایک دن بیمار ہو گئی تو کہنے لگیں میں قریب بیٹھا تو میں نے کہا فاطمہ زندگی میں تُو نے کبھی کچھ نہیں مانگا اوہ عزت والے باپ کی عزت والی بیٹی میرا دل کرتا ہے کوئی فرمایش تو کرنا حضرت فاطمہ کہنے لگی علی اگر ایک انار مل جائے نا اگر ایک میرا دل کر رہا ہے اگر ایک انار مل جائے ایک انار مل جائے تو تبیہ چاہ رہی ہے انار کھانے کو مولا علی شیر خدا فرماتے میں گیا ایک انار خریدا بازار سے ایک دینار تھا میری جیب میں انار خرید کے جب واپس پلٹا نا تو کہتے ہیں ایک بڑا شخص ہونٹوں پہ کمزوری آپ فرماتے ہیں میرے باپ دادا کی عمر کا لڑکھڑاتے اس کے ہاتھ اور کہنے لگا علی میں بھوکا ہوں کئی دنوں کا حضرت علی فرماتے ہیں میرے پاس وہ ایک دینار تھا جس کا انار آ گیا کہتے ہیں میں نے اسی وقت وہ انار نکالا اس شخص کے ہاتھ میں رکھا بوجھل قدموں سے جب میں اندر داخل ہوا نا تو پاک رسول کی پاک بیٹی عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی صبر والے معبود کی صبر والی بیٹی کہتے ہیں جب میں نے اپنا قدم اندر رکھا دروازے کے تو فاطمہ نے میرا اترا ہوا چیرہ دیکھا دکانے لگے علی پیسے اللہ کے رستے میں دے آئے ہو خیرات کر رہے ہو حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی انہوں نے فرماتے ہیں میں فاطمہ کی طرف دیکھا تو میں حیران ہو گیا میں نے کہا فاطمہ تجھے کہنے لگی مجھے یقین ہے آپ انار لینے گئے تھے آپ نے خرید بھی لیا تھا اور مجھے پتا ہے علی میرے ساتھ بے وفائی ہوئی نہیں سکتی یہ کسی سوالی نے مانگ لیا ہوگا علی آجا مجھے انار کھانے سے وہ سکون نہیں ملا جو تو اللہ کے رستے میں دے آیا ہے تو سکون ملا کھانے سے نہیں ملا جو تیرے دینے سے ملا مولا علی کہتے ہیں سور کر کے میاں بیوی بیٹھ گئے تو دروازے پہ دستک ہوئی ایتنا اٹھ کے دروازے پہ گیا تو حضرت سلمان فارسی دروازے پہ کھڑے تھے انہوں نے نو انار مجھے دیئے کہنے لگے نبی پاک نے بیجے ہیں یہ نو انار ہے نبی پاک نے بیجے ہیں تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ہمارے نہیں کسی اور کے ہیں ہمارے نہیں کسی پڑوسی کے ہیں دائم باہن دے کھلے کرنے لگے نہیں تمہارے یہ فرمانے لگے نہیں میرے ہوتے تو دس ہوتے اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے من جہاں بیلہ صلی اللہ علیہ وآلہ ہوا شروع ہم سالیہ تمہیں ایک نیکی کرو گے میں دس کا حجر عطا کروں گا فرمایا میرے ہوتے تو دس پورے ہوتے اللہ رسول نے